اسلام علیکم ان کا ٹیسٹ بارہ مارچ دوہزار تیس کو آ چکا ہے تو اس میں دو تین پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا حل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے ان پرابلمز کو فیس کیس طرح سے کرنا ہے اور اس دوران آپ نے ٹیسٹ کو کوالی فائی کیسے کرنا ہے دوستو میجارٹی میرے دوست جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں جنہوں نے ڈسٹرک ٹرینر کے لیے اپلائے کیا آل ریڈ ان سروس بھی ہیں تو فردر سکیل کے لیے انہوں نے ڈسٹرک ٹرینر کے لیے اپلائے کیا مگر بدقسمتی اس طرح سے کہ انہوں نے اپلائے کیا اور ادھر سے سینسس ڈیوٹی میں بھی ان کا نام آ گیا اب وہ سینسس ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں ادھر سے ڈسٹرک ٹرینر کا ٹیسٹ بھی دینے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس میں اس دوران بہت سارے میرے دوست جن کا موئی سے رابطہ ہے وہ تو حمد ہار چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کو ہم ریوائز نہیں کر پائے اور ہم نے کیا کوالیفائی کرنا ہے اس ٹیسٹ کو کیونکہ پولی سروس کمیشن میں تو کمپیٹیشن ہی بہت زیادہ ہوتا ہے پہلے تو سیٹ جو آئی ہے وہ بڑے لمبے عرصے کے بعد آئی ہے اور اس کے بعد سینسس ڈیوٹی کی وجہ سے تھکاوٹ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے دن رات کام کرنا تو یہ کچھ ایسی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنا کچھ مشکل ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں میں کچھ ٹپس آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ان کو فالو کریں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف ایک دن کی تیاری کے بعد اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے تو ایسے تمام دوز جو پہلے بھی اس سے پہلے بھی پبلک سروس کمیشن کے اگزیم دے چکے ہیں لیکچرر ایڈوکیشن یا ہیڈ ماسٹر سے ریلیٹڈ جو یا ایس ایس ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ٹیسٹ دے چکے ہیں ان کے لیے میری یہ ویڈیو بہت ہیلپفل ہوگی تو اس میں صرف دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک تو آج دس طریق ہے کل گھیارہ طریق ہوگی اور پرسوں ٹیسٹ ہے تو ایسی صورت میں کالیفائی کرنے کے لیے جو مجھے شارٹ وے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے ریلائیبل جو بک ہے اس وقت ایڈوکیشن کی وہ ہے پرویز اقبال صاحب کی بک کوالیفائی ہیڈ ماسٹر کے نام سے صرف اس کے ایم سی کیوز کو آپ نے تیار کرنے جسٹ ایم سی کیوز کو وہ ایک دن میں اگر آپ بیٹھیں صبح بیٹھیں تو رات تک اس کے جو ایم سی کیوز ہے تمام چپٹرز کی ریوائز ہو جاتے ہیں اگر آپ نے پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھا ہوا ہے تو اور اگر آپ نے پہلے اس کو نہیں پڑھا ہوا اس بک کو تو کافی حد تک تو آپ اس کو کور کر سکتے ہیں گو تھرو بارال ہو جائے گا نمبر ون تو آپ اس دفعہ کیونکہ آپ نا امید بھی ہوں گے اور ٹائم بھی نہیں آپ کے پاس تو اس دفعہ آپ یہ اپرجونٹی اویل کریں کہ صرف اور صرف پرویز اقبال صاحب کی ایم سی کیوز کی بک کو ٹوٹلی ریوائز کر لیں نمبر ٹو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ٹیسٹ کو میں اپیئر ہونا ہے اور آپ نے ٹیسٹ کو سالو کرنا شروع کرنا ہے تو صرف ان ام سی کیوز کو ہی آپ نے کلک کرنا ہے جو آپ جن پہ یقین ہوگا آپ کو کہ یہ مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ آتے ہیں ایسے تمام ام سی کیوز کو آپ اگنور کر دیں جو ام سی کیوز پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوگا آپ ڈاؤٹ فل ہوں گے ان کو بالکل اٹیمٹ نہ کریں تو یہ جو دو طریقے ہیں اس سے آپ اپنا ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں اگر آپ کو سکسٹی کے نیئر اباؤٹ ام سی کیوز آتے ہیں جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ہیں اگر وہ آپ کو سکسٹی کے نیئر اباؤٹ آتے ہیں ایٹی میں سے یا آپ کو ففٹی فائیو آتے ہیں یا آپ کو ایون دیٹ ففٹی بھی آتے ہیں تو ایسے صورت میں آپ صرف انہی کو یہ اٹیمٹ کریں آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو صرف ففٹی ام سی کیوز آتے ہیں یا ففٹی فائیو ام سی کیوز آتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو جرنل نالج ہے آٹھ سے دس ام سی کیوز تو ایسے ہوتے ہیں جرنل نالج کے جو کہ ہر پیپر دینے والے کو کینڈیڈیٹ کو آتے ہوتے ہیں تو آٹھ دس ام سی کیوز آپ کے جرنل نالج کی آپ کلک کریں وہی جو آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ شورٹی ہو اور ففٹی کے قریب اگر آپ کو ایڈیوکیشن سے ڈیٹیڈ ام سی کیوز کی شورٹی ہوتی ہے ہنڈڈ پرسنٹ تو یہ سکسٹی کے قریب اگر آپ ام سی کیوز کو اٹیمٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اپنا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ بچا سکتے ہیں نہ صرف یہ ٹیسٹ بچا سکتے ہیں بلکہ آپ کوالیفائی ہونے کے بہت زیادہ قریب بھی ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھیں بارہن طریق کو آپ کا ٹیسٹ ہے اور آپ اس دوران ایک دن کے بعد آئے آپ کے پاس صرف ایک دن کا ٹائم ہے تو آپ اس میں میرے گائیڈ لائن کے مطابق صرف دو ہی ٹپس میں نے آپ کو دیئے ہیں پرویز اقبال صاحب کی ایم سی کیوز کوالیفائی ایم سی کیوز اور نمبر ٹو سکسٹی سے لے کر سکسٹی فائیو تک ایم سی کیوز آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں جو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ شورٹی کے ساتھ ہو اور پھر انشاءاللہ جب آپ ٹیسٹ دے کر آئیں گے اور جب اس کا ریزلٹ آئے گا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کا جو میریٹ ہے وہ آپ کی رینج میں ہوگا آپ کے قریب قریب ہوگا یا آپ کوالیفائی کر چکے ہوں گے انٹرویو کے لیے یا تو پھر چند پوائنٹس کے ساتھ آپ اس ٹیسٹ سے رہے ہوں گے بہرحال موسٹ امپورٹنٹ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ اللہ کا نام لے کر ان پر عمل درامت کرتے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں گے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ